ایسے نورمل ہی یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ ویڈیو بنانے کے بعد اس کے اندر کس کی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہوا گیا تھا لیکن اس بار میں ویڈیو کے ساتھ ساتھ چلو گا تو ویڈیو میں آئے 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 اچھے تو سین کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا کوئی فیملی ٹرپ کا سین بن رہا ہے اور مجھے جانا پڑے گا فیضاباد وہاں سے میں نے جانا ہے راولا کوٹ اور اپنی فیملی کو ادھر سے جوائن کرنا ہے راولا کوٹ جانے کے لئے میں پہلی دفعہ ڈیپر پہنچا تھا اس بات یہ خراب ہے راولا کوٹ گیٹنے کے ایک پہلی دفعہ زندگی میں ہے اور گاڑی شاٹ ہوئی بھی ہے سواریاں دیتا ہوئی نہیں ہے پتہ نہیں ان کے رستے میں کوئی جگہ ہے جہاں پر کوئی روڈ بان بھی دیتی ہے اس کی جانتے گاڑیاں لیٹ ہو رہی ہیں اب دیکھتے ہیں باری دب آتی ہے میں وہاں پر انتظار تو نہیں کر سکتا تھا پھر میں نکل آیا بار اور ہاں مجھے وہاں پر ایک اور راولا کوٹ گارڈا مل گیا جہاں سے ان کی گاڑیاں بھی نکلتی چار پر لے گاڑی نکلے کی ٹکٹ آپ کے پہنے لے لی ہے فرانٹ ڈبل فرانٹ ڈبل ہونا سب ہے تو ایسے مالکو مالکو والی فیلنگ آتی ہے نا گاڑی میں جب آپ بیٹھتے ہو سمجھ رہا میری بات سے باقی سنیک سے اب میری لگتی نہیں ہے تو اس لئے میں نے پانی کی بطل اور ببلز لے اور یہ رہی ہے ہماری ظالم بس سوری یہ والی نہیں یہ والی ہاں ہاں یہ پیچھے والی اور یہ جو دوسری والی ہے یہ تو کبھی زندگی میں راولا کوٹ نہیں جائے باہر سے ان کی اتنی خوفناک قسم کی اور دردناک قسم کی شاعری ہوگی اور اتنی ہی خستال قسم کی ان کی اندر سے حالات ہوں گے بس اس کے دیکھیں جی ٹائم پاس کرنے کے لئے اس سے زیادہ بہترین آپشن میرے پاس تو نہیں تھی شاید تو اس لئے میں نے پب جی لگا کے بیٹھ گیا بھائی جی پھر مختصر سا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے انتظار کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا اپنی طرف سے چار ویڈی نکل کر میں بہت بڑا تیسمار خان بنا ہوا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ خان صاحب کے استقبال کے لئے جو پلس ہی ہیں ان کی وجہ سے ایسی ٹرسٹل برنس کریئٹ ہوگی کہ ہم رات کے ٹائم اسلامباد سے باہر نکلیں گے خیر ہم لوگ ٹاپ و ٹاپ اپنے راستے کی طرف گامزن تھے کائنڈ آف خستہال سڑکے اور کائنڈ آف اچھی سڑکے دونوں ہماری منتظر تھی اور فائنلی ہم اپنی ڈیسنیشن پہ تھے راولا کوٹ پھر میں نے اپنے بھائی کو کال کی کہ برو مجھے پیک کر لو اس کے بعد ہم اپنی بلبل میں بیٹھے اور سیدھا ٹاپ و ٹاپ پہنچ گے ریزورٹ جہاں پر ہماری بکنگ تھی ڈریم ویلی ریزورٹ ہم اپنے ہوتل کی جانب پہنچ گئے ہم نے کھانے کا انجزام کیا گیا ہے تو ہم لوگ کھائیں گے کھانا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ریش وغیرہ کریں گے اور اگلے دن ہم لوگ گھومنے کے لئے جائیں گے سرتی کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ تھی کہ جو تاتمان تھا وہاں کا وہ تو گرتا ہی جا رہا تھا اور وہ مزید گرتا جا رہا تھا تو ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھ گئے جیتی دیر میں ہمارا کھانا ریڈی ہوتا ہے بھائی جی اگر آپ نے انگیٹی پر کھڑے ہو کر فریش بھاربی کیو کی بوٹیاں اسی وقت اتھار کے ایسے کھائی نہیں اور یہ والا آنا نہ لیا زندگی میں تو میں کہتا ہوں آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اسے اینج کر سکتے ہو اپنی زندگی نیو پیک کرو شاپر تھی تو جا کے ڈس بھنتے پا دیو ہم نے تو انگیٹی کو اپنا ٹیبل بنا لیا وہیں روٹی چٹنی سارا کوئی ہم نے وہیں منگا لیا اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر بھار بھی کوئی انجوائی کیا اس کے بعد ہمارے مرشد چائے کی تشریف آوری ہوئی اور کپ آف اٹی لینے کے بعد ہم لوگ آگے گیمز کی طرف میرے والد صاحب اور ایک چاچو جان ایک ٹیم میں تھے اور باقی دو جو چاچو ہیں وہ ایک ٹیم یہ لوگ اپنے وقت کے کیرم بوٹ کے بہترین پلیئر تھے اور اچانک سے کچھ اس طرح کا سین ہوا سٹارٹ ہوتے ہی کسی کی شاٹس نہیں لگ رہی تھی اور اس کے بعد ایسا ہاتھ ان لوگوں کا سٹ ہوا کہ ہر بندہ گوٹیوں پر گوٹیاں ٹالی جا رہا تھا لیکن وہیں تو بات آ جاتی ہے پھر فائنل میں کہ جیت اسی کی ہوتی ہے جو رانی ڈالتا ہے ہمارا بوئیزز کے درمیان ذرا نشانہ بازی کا بھی مقابلہ کیا گیا جس میں ہمارے چاچو بھی شامل تھے اور ہمارے چاچو ہی فرسٹ آگئے اتنا سب کچھ کر لیا ہے بھائی اب ریسٹ کر لیتے ہیں یہ ہے جنابے والی وہ روم جہاں پر آج ناتھ میرے گزارنی ہے جو اپنے کزنز میں ایکٹیو لوگ تھے ان لوگوں کو ہم نے صبح صبح جگایا اور بولا فوراں گھاڑیوں میں بیٹھے اور ہم لوگوں نے نکلنا ہے کنگا چوٹی موسیقی اب سین اس طرح سے ہم باغ میں رکے تھے ناشتہ پاڑھنے کے لیے ناشتہ پاڑھ لیا اور ہم گاڑیوں میں ہیں شفت ہو رہے ہیں اس سبہ انشاءاللہ نکلنا ہے ہم نے اپنی منزل کی جانا ہے آگے ہم نے جانا ہے جنابے والی گھنگا چوٹی وایا لس درنا راولا کوٹ سے گھنگا چوٹی تقریباً دو گھنٹے کا سمجھ ویسے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا گھنگا چوٹی آپ جب بھی جائیں تو آپ بہت ہی کوئی جو ایکسپیئرینس ڈرائبر ہوگا اس کو کارنٹلی ہائر کریں یا پھر آپ کا کوئی دوست یار بھی ہے تو ایکسپیئرینس دونا چاہیے کیونکہ وہاں پر چڑھائی بغیرہ اچھے خاصی ہے اور پیٹرول والی جو گاڑی ہیں وہ تھوڑا سا چڑھائی میں ایشو بھی کر سکتے ہیں میں جہوں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کار سے کار سے کار سے کار سے کاری ڈرائب کروں میرا ایکسپیئرینس ہے پارڈی علاقے میں گاڑی اسلام ایکرہوں رابی برائیڈ اکنکی چوک پارکنگ آریا ربات صلیب یہ یوکے والے آدھ انگلیش والا بور ہے کہ ہم گنگا چوٹی کی پارکنگ آریاں پہنچی اور ہم لوگ پہنچا رہے ہیں پیک کی جانا ہے وہ سم نے پیک ہے یہ پیچھے والی پارڈی ابھی ہم کروس کر گیا ہے یہاں سے نیچے آگے پارکنگ تھی اور بس آپ اپنے رستے پر گھام دن دیں ہارڈلی میرا خیال ہے ہمیں لگے ہیں پچیس منٹ میں ٹریکنگ کرتا رہے تو شاید اس میں جیسے زیادہ زیادہ آپ کو فورٹی منٹس لگیں گے اس سے زیادہ نہیں ہے اور فورٹی منٹس ٹریکنگ کے بعد آپ کو سینز اس طرح کے ملیں گے چیک کر رہے ہیں جنرائے والا آپ کو دھگا آپ ہی کہیں بس وہ تھوڑا سا رہا گیا وہ بھی کفر کرتے ہیں صبح آپ کو دکھاتے ہیں باقی درشن آپ کو آبا بکھرائیں گے ٹینشن ہی لیں گے پہ کیا مول ہے گوڑا دھڑایا ہے کہ نہیں دھڑایاں میرا یہ کزن جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہارس ایکسپرٹ ہے مطلب کہ ہارس رائیڈنگ تو اس کا دائیں آت کا کھیل ہے برو ہارس رائیڈنگ کے چکر میں ہم لوگ ذرا اپنے گروپ سے دور ہو گئے ہمارے گروپ میمبرز تو آگے نکل گئے اور ہم لوگ ذرا پیچھے رہ گئے ہیں اور پھر ہم نے اوپر کے لیے مزید ٹریکنگ شروع کر دی دیکھیں اس ٹریکنگ سے آپ ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کی زندگی میں اتراؤ چڑاؤ آتے رہتے ہیں مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہی مشکلات کے بعد آسانی آتی ہیں اب ان مشکلات کو آپ نے سر پر سوار نہیں کرنا اگر آپ اس پر آور کم کر جاتے ہیں تو یقین جانی ہے اس دن آپ ٹاپ پر ہوں گے دیکھیں بھائی صاحب ٹاپ پر تو آپ ٹاپ ٹاپ پہنچ جائیں گے لیکن مسئلہ یہ اس کے بعد سانس بالی کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے سو فائنلی وی آر ایدہ ٹاپ اور اب آپ کو میں کروں گا یہاں کے کچھ خوبصورت مختصر درشن موسیقی 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 کبھی کبھی دل کرتا ہے اس زندگی سے تنگا کر انھی خوبصورت واتیوں میں اپنی جان دے دوں اور سب لوگ مجھے ایک دن دونتے رہ جائیں لیکن ایک چیز ہے جو میرے بارے میں بڑی زبردست ہے کہ میں بڑا ڈیٹ قسم کا آدمی ہوں موسیقی یہاں ہمارا ولوگ ختم ہوتا ہے اور اگلے ولوگ کا انتظار کیجئے گا موسیقی